بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم ہر لفظ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے کہ ہم کس ٹاپک پہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں تو برے سگیر کے مسلمان تو وہ جب ہم انڈیا کے ساتھ اکٹھے رہ رہے تھے تو اس وقت مذہب کا کیا فرق تھا ثقافت کیا فرق تھا سماج کیا کہتا تھا معاشیت کیا تھی ایک دوسرے کی معاشی طرقہ کار کیا تھے اور محرومی کیوں تھی تو اس محرومی کی وجہ سے دو قومی نظریہ کیسے وجود میں آیا پاکستان کا قومی جو ایڈیالوجی ہے وہ ہم نے اس کی بات کی تو دو قومی نظریہ کیسے الگ ہوا یعنی کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ الگ تھا اور ہندو نظریہ الگ تھا تو ان دونوں کو جب الگ کیا گیا تو دونوں کی کیسے ایولیشن ہوئی اور اس ارتداء کو ارتقاء کے مرائل کی طرف کس طریقے سے اس کا سفر کا آغاز ہوا اس کا ہم مطالعہ کریں گے تو دو قومی نظریہ ارتداء اور ارتقاء کی وضاحت تو نیشن تھیوری اوریجن اور ایولیشن یہاں پہ اوریجن سے لے کے ایولیشن تک کا سفر جو ہے آگے چلتے جائیں گے دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برے زغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں یعنی دو قومیں ہندو اور مسلمان تو یہ تھا دو قومی نظریہ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکیں اب آپ دیکھ لیں کہ ساتھ سو بارہ میں محمد بن قاسم آتے ہیں اور انیس سو سنتالیس میں جا کے پاکستان بنتا ہے تو یہ کتنا پریڈ ہے اس کے باوجود جو ہے دو قومیں الگ الگ ہی رہی مسلمان اور ہندو ایک نہیں ہو سکے تو یہ گھل مل نہیں سکی یہ تو کلیر ہو گیا دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا الہدہ تشخص یعنی کہ پہچان پاکستان دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قیم ہوا تو یہی بیس تھی جس سے ہم نے بیس بنایا اور مسلمانوں نے اپنے ایک الہدہ وطن کا مطالبہ کیا دو قومی نظریہ کا نسب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قیم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اعتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں تو برے سگیر میں دو قومی نظریہ کی ابتداء کیسے ہوتی ہے برے سگیر میں دو قومی نظریہ کی ابتداء مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی سات سو بارہ میں عرب نوجوان سپس سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجت دہر کو شکیس دی تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے یہاں پہ ایم سیکیوز کے لحاظ سے کہ محمد بن قاسم سات سو بارہ میں آتے ہیں اور انہوں نے راجت دہر کو شکیس دی تھی محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لئے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اتار اور دیوتا سمجھنے لگے تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی سچی اور تحید کی را دکھائی اور یہ لوگ بخوشی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے ہندووں کی چار جو تقسیم ہے ان کی جو وے شودر خشتری تو شودر جو ہیں وہ انتہائی اچھوت قسم کے سمجھے جاتے ہیں تو جب اسلام ایک ایکویلیٹی کا انصاف کا عدل و انصاف رحم دلی سچائی تو ایک عبادت کا ایسا پیکر لے کے آیا جس میں سارے کے سارے ایک صاف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عبادت کرنا ہر ایک کا ایکویل رائٹ ہے تو یہ چیزیں نئی تھیں ہندووں کے لیے تو کئی سارے ہندو جو تھے اسلام کے فلسفہ کو سمجھتے ہی وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے جو ایک ازا تین سے لے کے بارہ تو چھے تک مہت ہے اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارس زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گرے ہوئے بارہ سو چھے میں کتب الدین عبق نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی یہ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کتب الدین عبق نے بارہ سو چھے میں سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی سلطنت دہلی کا دور حکومت پندہ سو چھبیس تک رہا تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو بارہ سو چھے میں کتب الدین عبق نے بنیاد رکھی سلطنت دہلی کی یہ پندہ سو چھبیس جب تک مغلیہ بادشاہ بابر آتا ہے تب تک یہ قیم رہتی ہے جس میں خاندان مختلف خاندان رہے یہ بارہ سو چھے سے لے کے پندہ سو چھبیس تک ان خاندانوں میں خاندان غلامہ خاندان خلجی خاندان تغلق خاندان سادات اور لودی خاندان نے حکومت کی پندہ سو چھبی میں زہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی جو اٹھارہ سو ستاون تک قیم رہی مغلیہ دور حکومت میں بابر ہمائیوں اکبر جانگیر شاہ جہاں اور انگزیب مشہور اکمران تھے آخری مغل اکمران بادر شاہ زفر کو انگریز انہوں اٹھارہ ستاون جہاں کی جنگرہ ازادی میں شکیس دینے کے بعد رنگون میانمر میں یہ قیم ہے قید کر دیا جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں دفن کیے گئے دوسرے نمبر پہ جو رول آتا ہے سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے کے بعد جس شخصیت نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیہ دا قوم قرار دیا وہ سر سید احمد خان تھے ویسے تو اسلام آ چکا تھا لیکن قوم کا جو ایک رجحان تھا یا قوم ماننے کا ایک طریقہ جو تھا یا قوم بن کے ایک الگ سے اپنی پہچان کرانا تھا وہ نہیں ہوا تھا تو یہ جب انگریز نے آکے حکومت قائم کر لی تو اس وقت جو جب مسلمان زوال پذیر تھے ہندو جو تھے وہ انگریز کے قریب تھے انہوں نے اٹھاران ستونجہ کے جنگی آزادی کا سارا ملبع مسلمانوں پر ڈال دیا تھا تو اس کے بعد محمد سر سید احمد خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ایک قوم کو اکٹھا کرنے یا قوم بنانے میں بنیادی رول ادا گیا ابتدا میں سر سید احمد خان متحدہ قومیت کے حامیت ہے یعنی کہ یہ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے ہو جائیں لیکن جب اٹھاران ستونجہ کی جنگی آزادی کے بعد ہندو انگریزوں کے زیادت قریب ہو گیا تو سر سید کو یہ احساس ہوا کہ ہندو کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے اٹھاران ست سر میں بنانرس میں اردو ہندی تنازہ تو یہ یہاں پر یاد آپ نے رکھنا ہے پوائنٹ کہ بنانرس میں یہ ہندو اردو کنٹروورسری جو کنفلیکٹ رائز ہوا تھا کیا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی تعلیمی اور سیاسی میدان میں ترقی کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا اس سلسلے میں تعلیمی ترقی کے لیے ایم اے او ہائی سکول اور کالج کا قیام اہم اقدام تھے اس طرح اٹھارہ سب چیسی میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاسی جماعت کا انگریز میں شمولیت سے منع کر کے ان کے سیاسی حقوق کا تحفظ کیا اس کے بعد سر سید نے محمدن ایڈوکیشن کانفرانس کا پریٹ فارم مہیہ کر کے مسلمانوں کی سیاسی ترقی کے لیے راستہ ہموار کیا تو یہاں پہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سیاسی احمد خان سترہ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو اٹھانوے میں وفات پاتے ہیں تو یہ ایم سی کیوز کے لیے سے ایمپورٹنٹ پوائنٹس میں اتار ساتھ میں آئی لائٹ کرتا جا رہا ہوں تو آپ نے یاد کرتے جانا ہے تیسرے نمبر پہ جس شخصیت کا رول ہے دو قومی نظریہ میں وہ ہے چودری رحمت علی اور دو قومی نظریہ چودری رحمت علی چودری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نام وطالب علم تھے جنوری انیس سو اکتیس میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں آلہ تعلیم کے لیے داخلہ لیا انیس سو تینتیس میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل مومنٹ کی بنیاد رکھی اٹھائیس جنوری انیس سو تیتیس کو انہوں نے ابھی یا پھر کبھی نہیں ناؤ اور نیور کے عنوان سے چار صفات پر مشہور کتابچہ تحریر کیا جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا اور بڑی سکیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے عشنا ہوئیں تو یہ وہ وحد شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام اسمال کیا تھا چوزری رحمد علی نے دو قومی نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا برسگیر میں کئی اقوام آباد ہیں ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکی ان کے بنیادی اصول اور رہن سین کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سیکڑوں برس ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سائے رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا تو یہاں پہ پوائنٹ جو یاد رکھنے والا امپورٹنٹ ایم سیکیوز کے لئے سے چوہدری رحمد علی 1897 میں پیدا ہوئے آپ نے اسلامی کالیج لاور کیمبرج یونیورسٹری برطانیہ سے تعلیم حاصل کی تو یہ تھا آج کا ہمارا امپورٹنٹ پوائنٹ جہاں پہ جن شخصیات کا ایک رول رہا تھا دو قومی نظریہ کو اوریجن سے لے کے ارتکاہ کی طرف لے کے جانے میں تو ان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان دو قومی نظریہ کی بنیاد یہاں سے ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ سر سید احمد خان کا رول ہے اور تیسرے نمبر پہ چوہدری رحمت علی یہاں نے پاکستان کا نام اسمال کرنے کے بعد دو قومی نظریہ کو ایک الگ سے پہچان دی تھانکیو اللہ حافظ